اب دوسرا عنوان قیم کریں نا بدمذبوں کے ساتھ تعلقات یہ بھی اس دور میں بہت زیادہ ہو گیا ہے بدمذبوں کے ساتھ تعلقات عنوان قیم کر لیا ہے تو ذرا اس کو بھی پہلے سمجھیں اس پر بھی میں آپ کو دلائل نکل کراتا ہوں لیکن پہلے اس کو سمجھیں انسان کی دنیا کے اندر دو قسمیں ہیں ایک مسلمان اور ایک کافر سب سے پہلے تقسیم جب آپ دیکھیں گے نا تو انسان کی دو ہی قسمیں بنتی ہیں یا انسان مسلمان ہوگا یا انسان کافر ہوگا پھر کافر کی بھی دو قسمیں ہیں ایک کافر اصلی اور ایک کافر مرتد سب سے پہلے یہاں سے شروع کریں باس کو سمجھنے کے لیے کہ انسان کی کتنے قسمیں ہیں دو کون کون سی مسلمان اور کافر یا انسان مسلمان ہوگا یا انسان کافر ہوگا پھر جب ہم آگے اس کی تقسیم مزید کریں گے تو پھر ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ کافر کی بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو اصلی کافر ہے اور ایک دوسرا جو مرتد کافر ہے کافر اصلی وہ ہے جو شروع سے ہی کلمہ اسلام کو مانتا ہی نہیں ہے جب سے پیدا ہوا اس نے کلمہ اسلام کو مانا ہی نہیں اس نے اللہ کی وقدانیت کا اقرار ہی نہیں کیا جیسے دیریہ مجوسی مشرق جہود و نصارہ وغیرہ شروع سے ہی دین اسلام کی بنیادوں کے منکر ہیں تو یہ شروع سے ہی کافر ہے اور دوسرا کافر مرتد اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں یہ وہ ہے کہ جو پہلے اللہ کو مانے ضروریات دین کو مانے پھر اس کے بعد ارتداد کرے اس سے نکلے اس کافر مرتد کی پھر دو قسمیں ہیں مرتد مجاہر اور مرتد منافق مرتد کی پھر کتنی قسمیں ہیں دو مرتد مجاہر اور مرتد منافق مرتد مجاہر وہ کافر ہے جو پہلے مسلمان تھا پھر کھلم کھلا اسلام سے پھر گیا حلل اعلان اس نے ارتداد کا اعلان کر دیا کھلم کھلا اسلام کی خلاف ورزی کرنے لگ پڑا اور کلمے کا انکار کر دیا اور مرتد منافق وہ ہے جو لا الہ الا اللہ بھی پڑتا ہے جو کلمہ بھی پڑتا ہے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور مگر حضور علیہ السلام یا کسی نبی کی توہین کرتا ہے یا دیگر ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کرتا ہے جیسے نماز کا انکار کرتا ہے روزے کا انکار کرتا ہے زکاة کا انکار کرتا ہے یہاں تک آپ کو میں نے کافر کی قسمیں بتائی گیا میں دوبارہ دورات ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے پھر اس پر میں دلائل دینے لگا ہوں انسان کی میں نے کتنی قسمیں آپ کو بتائی تھی دو نمبر ایک مسلمان اور نمبر دو کافر کافر کی پھر دو قسمیں ہیں ایک اصلی کافر اور ایک مرتد کافر اصلی کافر وہ ہوتا ہے جو شروع سے ہی اسلام کو نہ مانتا ہو اور مرتد کافر وہ ہوتا ہے مرتد کافر کی پھر دو قسمیں ہیں پہلے دو قسمیں کر کے دونوں کے علید علید تعریف کر لیتے ہیں مرتد کافر کی پھر دو قسمیں ہیں پہلا مرتد کافر وہ کہ جو مجائر ہو اور دوسرا وہ کہ جو منافق ہو مجائر تو وہ ہے نا کہ کلمہ اس نے پڑا اسلام کو مانا لیکن پھر کھلا کھلا اس نے انکار کر دی جا اب سب کو پتا ہے کہ یہ کافر ہو گیا ہے منافق وہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ تو پڑتا ہے لیکن یہ پڑھنے کے باوجود وہ اسلام کی بنیادوں میں سے اسلام کی ضروریات میں سے کسی کا منکر ہے کبھی کہتا ہے نماز فرض نہیں ہے کبھی کہتا ہے نماز ترابی فرض نہیں ہے سنت نہیں ہے اسلام کی بنیادی ضروریات ہیں ان میں سے کسی کا انکار کر دے تو وہ مرتد منافق ہوگا اب پھر مسلمان کی بھی دو قسمیں ہیں کافر کی قسمیں سمجھ آگئی مسلمان کی بھی دو قسمیں ہیں صحیح مسلمان اور گمراہ مسلمان مسلمان کی کتنی قسمیں ہیں دو صحیح مسلمان اور گمراہ مسلمان صحیح مسلمان وہ ہے جو ضروریات دین کو بھی تسلیم کرتا ہے تمام ضروریات اہل سنت کو بھی مانتا ہو جتنی اہل سنت کی ضروریات ہے سب کو اگر وہ مانتا ہے ضروریات دین کو بھی مانتا ہے تو وہ تو صحیح مسلمان ہیں گمراہ مسلمان وہ ہے میں پھر بھی اس کو مسلمان ہی کہہ رہا ہوں گمراہ ضرور ہے لیکن ہے کیا مسلمان گمراہ مسلمان وہ بدمذہب ہے جو ضروریات اہل سنت میں سے کسی بات کا انکار کرتا ہو اس کو سمجھے کیونکہ میں اصل میں یہی چیز آپ کے گوشت گدار کرنا چاہتا ہوں آج اس پروفتن دور میں یہ گمراہ مسلمان ہمارے اندر بہت زیادہ ہو گئے ہیں جو ہمیں گمراہیوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے صحیح مسلمان کو ایسے ایسے مسائل پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے بساہ اوقات وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو گمراہ مسلمان کی تعریف کیا ہے کہ ضروریات اہل سنت میں سے کسی بات کا انکار کرتا ہو اہل سنت کی جو ضروریات ہیں ان میں سے کسی بات کا انکار کرتا ہو مگر اس کی بدبذبی کفر تک بھی نہ پہنچی ہو ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے جیسے دو دو جنازے پڑھاتا ہو حضرت امیر محابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہو تو اس کو تکلیف ہوتی ہو برا پلا بھی نہ کہتا ہو لیکن اس کو تکلیف ہوتی ہو اب یہ دو نشانیاں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے تو ان دو نشانیوں سے آپ دنیا کے اندر آپ پہچان لیں گے کہ گمراہ مسلمان کون ہے یہ گمراہ مسلمان ہے لیکن ہے بدمذب اب میں ان کے ساتھ تعلقات کے بارے میں آپ کے سامنے آدیسیں مبارکہ اور قرآن مجید کی آیات پیش کرتا ہوں لیکن یہ پہچان ہونی چاہیے کہ انسان کی دو قسمیں ہیں مسلمان اور کافر کافر کی دو قسمیں ہیں اصلی کافر اور مرتد کافر پھر مرتد کافر کی دو قسمیں ہیں مجاہر اور منافق ان کے ساتھ تو دیر ہے جب مذبذب آئیں گے تو وہ تو مذبذب ہیں ان کے ساتھ بھی امارے تعلقات اسی میں آ جائیں گے شریعت مطارعہ کے مطابق لیکن پھر جب مسلمان کی بات آئے گی تو مسلمان کی بھی آپ کے سامنے دو قسمیں ہوں گی صحیح مسلمان اور گمراہ مسلمان صحیح مسلمان وہ مسلمان ہوتا ہے جو ضروریات دین کو بھی مانتا ہو اور ضروریات اہل سنت کو بھی مانتا ہو وہ صحیح مسلمان ہے اور گمراہ مسلمان وہ ہے جو ضروریات دین کو تو مانتا ہے لیکن ضروریات اہل سنت کا انکار کرتا ہے اور اس کا یہ انکار کفر کی عادت تک بھی پہنچتا نہیں ہے اس کو بھی گمراہ اور بدبضہ بھی کہا جائے گا اس کے لئے بھی حکم وہی ہوگا جو آگے میں آپ کو لکھا رہا ہوں اس کے ساتھ تعلقات کا بھی حکم قرآن و سنت کی روشنی میں وہی ہوگا جو میں آپ دلائل کے ساتھ آپ کو لکھوا رہا ہوں تو جہاں پہلے اس کو عنوان دے لیا ہے بدمضوں کے ساتھ تعلقات جاننا چاہیے لکھیں پھر یہ جو میں سمجھا ہے یہ تو لکھ رہے ہیں جاننا چاہیے کہ انسان کی دو قسمیں ہیں مسلمان اور کافر تفصیل مدری کھڑا یا تفصیل رول بیان کھڑا تفصیل مدری تفصیل رول بیان کیا لکھا ہے جی پھر کافر کی دو قسمیں ہیں تعریفیں ان کی یاد رکھنے ہیں میں تعریفیں نہیں لکھا سکتا آپ کو پھر کافر کی دو قسمیں ہیں مرتد مجاہر اور مرتد منافق مرتد مجاہر میم جیم علف اے آنکھو والی رے علل اعلان جس کو کہتے ہیں مرتد مجاہر اور مرتد منافق اسی طرح مسلمان کی بھی دو قسمیں ہیں مرتد نے دو قسم آگر کیتے ہیں مرتد مجاہر اور مرتد منافق کافر نے پھر کو دو قسم آگر کی بھی دو قسمیں ہیں دو قسمیں کی تھی ہیں اصلی اور کافر مرتد کہت یا کوئی نہیں کہیں کہا ہے جن سب تو پہلے لکھا ہے کافر اصلی اور کافر مرتد پھر کافر مرتد کی دو قسمیں مرتد مجاہر اور مرتد منافق کئے کوئی لکھیں کافر کی دو قسمیں ہیں نا کافر اصلی اور کافر مرتد لکھے ہونا لکھ کے نہیں اس پر چکڑے یا لکڑی گالے اسی طرح مسلمان کی بھی دو قسمیں ہیں اسی طرح مسلمان کی بھی دو قسمیں ہیں فاروقہ کے مشکات سے یہ بھی چاہی جانا ہے دوڑ کے بعد مسلمان کی بھی دو قسمیں ہیں صحیح مسلمان اور گمرہ صحیح مسلمان اور گمرہ صحیح مسلمان وہ ہے یہ نے تحریف لکھنا صحیح مسلمان وہ ہے جو ضروریات دین کو تسلیم کرنے کے ساتھ ضروریات دین کو تسلیم کرنے کے ساتھ تمام ضروریات اہل سنت کو بھی مانتا ہو تمام ضروریات اہل سنت کو بھی مانتا ہو ضروریات اہل سنت میں سے عقیدہ یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اس کا انکار کرے وہ مرتد مسلمان گمرہ ہے ضروریات اہل سنت کو بھی مانتا ہو اور گمرہ مسلمان وہ بدمذہب ہے میں لفظ بدمذہب بھی لکھوا رہا ہوں میں نے کافر نہیں کہا مسلمان ہی کہہ رہا ہوں گمرہ مسلمان وہ بدمذہب ہے جو ضروریات اہل سنت میں سے جو ضروریات اہل سنت میں سے کسی بات کا انکار کرتا ہو مگر اس کی بدمذہبی عدے کفر کو نہ پہنچی ہو محمد رسول اللہ واللہ زینہ مہا ہوئی اس آیت سے جلد و سبت وہ پارا تھا چبیہ پارا جس پر ایک ایک کنار جڑی ایک میلوان جو نہیں چبیہ پارے نتا ہے کسی بات کا انکار کرتا ہو مگر اس کی بدمذہبی عدے کو فرقو نہ پہنچی ہو جیسے دو دو جنازوں کو دو دو جنازوں کو جائز سمجھنا عدت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا انکار کرنا دو جنازوں کو زیل مختصری ڈیو تخ signی دو جنازوں کو زیل مجھنا دو جنازوں کو جنازوں کو یں د współ ایسے بدمذب کہ جن کی بدمذبی کفر کو نہ پہنچی ہو ان کے ساتھ تعلقات میں اب میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی بدمذبی کفر کو نہ پہنچی ہو جن کی بدمذبی کفر کو پہنچ چکی ہو ان کے لئے تو بڑی سخت عقام ہے ان کے لئے تو بڑی سخت وعدے ہیں ان کی تو امباس ہی نہیں کرتے لکھا کہ ان کے ساتھ تعلقات کے بارے میں پرانوں عدیس سے دلائل ملاحظہ ہوں دلیل نمبر ایک یہ قرآن مجید کی آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پارہ نمبر سات کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر شیطان تم کو بلا دے تو تم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ جو ظالم قوم ہیں جن کی بدمذبی کفر کو تو نہیں پہنچی ہوئی لیکن گمراہ ہیں صحابہ اکرام پر تان کرتے ہیں یا ضروریاتِ حلی سنتوں میں سے کسی ضرورت کا انکار کرتے ہیں تو جاد آنے کے بعد فوراً ان کے پاس سے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ یعنی ان کے پاس بیٹھنے سے قرآنِ مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے یہ ان کے ساتھ تعلق کا حکم ہے کہ ان کی محفلوں میں نہیں جانا چاہیے ان کی مجالس میں نہیں جانا چاہیے اگر کبھی بھول کر بھی چلے جاؤ تو یاد آنے کے فوراً بعد اٹھ کر واپس آ جانا چاہیے تو جہاں والا نوٹ کر لیں پارہ نمبر ساتھ رکو نمبر چودہ اگر شیطان تم کو بلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے پاس نہ بیٹھو آیت نمبر دو جی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآنِ مجید کے پارہ نمبر بارہ رکو نمبر دس میں فرماتے ہیں پارہ نمبر بارہ رکو نمبر دس یہ آیت بھی سن لیں وَلَا تَرْقَنُوا إِلَىٰلَّذِينَ ذَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ الْنَّارِ ظالموں کی طرف نہ چکو ظالموں کی طرف مائل نہ ہو کہیں تمہیں جنم کی آگی نہ مس کرے اگر ایسا کروگے تو پھر تمہیں جنم کی آگ مس کرے گی اور ظالموں کی طرف مائل نہ ہو ترجم علی کرنے ظالموں کی طرف مائل نہ ہو محمد الرسول اللہ علیہ وآلہ کہ تمہیں جنم کی آگ چھوئے گی ان آیات سے پتا چلا کہ بدمذبوں کہ بدمذبوں کا مذبی بائکارٹ کرنا ان سے دور رہنا یہ قرآن کا حکم ہے ان سے دور رہنا یہ قرآن کا حکم ہے یہ تو قرآن مجید کی دو آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ جن دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ بدمذبوں کے ساتھ تعلق نہ قائم کرو ان کی محفلوں میں نہ جاؤ ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ کہیں تمہیں آگ مس نہ کرے یہ ڈر ہے کہ تم ان کی مجلسوں میں بیٹھے ہوگے تو تمہیں جنم کی آگ مس کرے گی چونکہ وہ عذاب کی جگہ تھی ہیں اللہ تعالیٰ کی تو تم پر بھی کہیں تم بیٹھے ہو تو عذاب نہ آجائے اس وجہ سے ان کی محفلوں سے ان کے ساتھ مذبی بائکارٹ کرنے سے منع کیا گیا ان سے دور رہنے کا حکم ہے اب آدیس مبارکہ نوٹ کریں اس مسئلے پر عدیس نوبر ایک اس مسئلے پر آدیس مبارکہ مسلم شریف مسلم شریف میں عدیس مسلم شریف کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا اب یہ الفاظ لکھ لیں آیتیں تو قرآن مجید سے آپ دیکھ کر لکھ لیں گے لیکن یہ الفاظ حدیس کے لکھ لیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اییاکم اییاکم و اییاہم لا یدلونکم اییاکم و اییاہم لا یدلونکم ولا یفتنونکم لا یدلونکم ولا یفتنونکم اب پہلے اس کا ترجمہ سن لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبوب فرماتے ہیں تم بدمذبوں سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور رکھو تم ان کے قریب نہ جاؤ اور انہیں قریب بھی نہ آنے دو وجہ کیا ہے لا یدلونکم اگر تم ان سے تلقات رکھو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے تمہارے لئے یہی بہتر ہے کہ تم ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور رکھو تاکہ تمہیں گمراہ نہ کریں ولا یفتنونکم اور تمہیں فتنے میں نہ ڈالیں کتنا واضح پیغام دیا اس حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے بدمذہب گمراؤں کے لئے کہ اپنے آپ کو ان سے دور رکھو اور انہیں اپنے آپ سے دور رکھو کہیں وہ تمہیں گمراء نہ کر دیں کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں اب ترجمہ لکھیں جی ان سے دور رہو ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور رکھو کہیں وہ تمہیں کونڈ پہ گیم کھڑنا تو دہا ہے دن دور رکھو پتہ لگ اس موبیل چیئے پڑھنا پہا ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور رکھو کہیں وہ تمہیں گمراء نہ کر دیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں حدیث نمبر ایک حدیث نمبر دو یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے اس کو بھی پہلے سن لیں حضرت ابو رہرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ دور علیہ السلام نے حکم فرمایا ان مردو فلا تہودوہم و ان ماتو فلا تشادوہم و ان لکیتو موہم فلا تسلمو علیہم و لا تجالسوہم و لا تشاربوہم و لا تعاکلوہم و لا تناکخوہم و لا تسلو علیہم و لا تسلو مہاہم اب یہ مسلم شریف کی حدیث ہے بڑا واضح پیغام حضور علیہ السلام نے دے دیا لیکن ہم اگر آخرت میں نہیں جانا چاہتے تو علیدہ بات ہے آخرت کی فکر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے تو بڑا واضح پیغام دیا کہ اگر ان ماردو وہ بیمار ہو جائے بدمذب فلا تہودوہم تو ان کی اجادت نہیں کرنی ہے ان کو پوچھنے کے لیے نہیں جانا ہے و ان ماتو فلا تشادوہم اگر کوئی بدمذب مر جائے تو اس کے جنازے میں نہیں جانا ہے و ان لکیتو موہم فلا تسلو علیہم اگر وہ تمہیں ملے تو انہیں سلام بھی نہیں دینا ہے و لا تجالسوہم اور نہ ان کے پاس بیٹھنا ہے نہ ان کی مجلس کرنی ہے و لا تشاربوہم نہ ان کے ساتھ مل کے پانی پینا ہے و لا تُعا کلوہم نہ ان کے ساتھ مل کے کھانا کھانا ہے و لا تُعا کخوہم اور نہ ان کے ساتھ شادی بیعہ کرنا ہے نکاح کرنا ہے و لا تسلوہم نہ ان کے جنازے کی نماز پڑھنی ہے و لا تسلوہم اور نہ ان کے ساتھ جنازہ پڑھنا ہے ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور ان کے ساتھ بھی جنازہ نہیں پڑھنا یہ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں جو مرتدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے محبوب نے بیان فرمائے ہیں تو یہ حکم ہے مسلمان کے لیے بدبزموں سے تعلقات کا تو اس حدیث کو بھی نوٹ کر لیں مسلم شریف حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاة والسلام نے حکم فرمایا بد مذہب اگر بیمار ہو جائے بد مذہب اگر بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت نہ کرو اگر مر جائے تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہو اگر مر جائے تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہو ان سے ملاقات ہو تو انہیں سلام نہ کرو ان کے پاس نہ بیٹھو ان کے ساتھ پانی نہ پیو ان کے پاس نہ بیٹھو ان کے ساتھ پانی نہ پیو ان کے ساتھ کھانا نہ کھو ان کے ساتھ نکاہ نہ کرو ان کا جنازہ نہ پڑو ان کے ساتھ مل کے بھی جنازہ نہ پڑو کتنے حدیثیں ہو گئیں دو اب تیسری حدیث جیسی اسی سرسلے میں کہ بدمذبوں کے ساتھ تعلقات کا حکم شریعت میں کیا ہے کہ بدمذب کا پہلے اپنا سٹیٹس نرا لکھ لینا پھر اس کے بعد اس کے تعلقات کے بارے میں تو دو حدیثیں میں نے آپ کو بیان کر دینا جو بدمذب ہوتا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے اور یہ وہ گمراہ مسلمان میں اس کی بات کر رہا ہوں تو یہ حدیث ہے ابن ماجہ شریف کی دلیل نمبر تین ابن ماجہ شریف اس کو بھی پہلے سننے آزتِ حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راویے ہیں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بدتی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں قبول کرتے سو من نہ اس کا روزہ ولا صلاة نہ اس کی نماز ولا صدقتن اور نہ اس کا صدقہ ولا عجن نہ اس کا عج ولا عمرتن نہ اس کا عمرہ ولا جہادن نہ اس کا جہاد ولا صرفن اور نہ اس کے فرائد ولا عدلہ اور نہ اس کے کوئی نوافل یخرجو من الاسلام کما تخرجو شارتو من الاجین وہ اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے تو جو گمراہ بد مذہب ہوتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کی نماز اس کا روزہ اس کا عاج کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی تو جب آپ اس کے ساتھ اپنی عبادت کو ملائیں گے تو آپ کی عبادت بھی کوئی نہیں قبول ہوگی تو یہ حکم ہے ان کے ساتھ تعلقات کا یہ حدیث اب نوٹ کر لیں ابن ماجہ شریف کے حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بدمذہب کا اللہ تعالیٰ کسی بدمذہب کا نہ روزہ قبول کرتا ہے نہ نماز نہ زکاة نہ حج نہ نماز نہ زکاة نہ حج نہ عمرہ نہ جہاد اور نہ کوئی نفل نہ کوئی فرض بدمذہب دینِ اسلام سے ایسا نکل جاتا ہے جیسا کہ گوندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے حدیث نمبر چار جی یہ دارِ کتنی کی حدیث ہے اس کو بھی دو لفظوں میں دونوں لفظ سن لیں پھر لکھ لیتے ہیں پھر ان دونوں حدیثوں کا جو حاصلِ کلام ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے جو بدمذہب ہیں جن کے اللہ نماز بھی قبول نہیں کرتا روضہ بھی قبول نہیں کرتا حج بھی قبول نہیں کرتا اور جن کے بارے میں اب یہ دوسری حدیث میں آ رہا ہے کہ بدمذہب ہیں کیا تو حضرتِ ابو امامہ رضی اللہ عنہ رویت کرتے ہیں دارِ کتنی کے حدیث ہے کہ آلُ البدِ کلابُ آلِ النَّار بدمذہب دوزکیوں دوزکیوں کے کتے ہیں بدمذہب دوزکیوں کے کتے ہیں یہ وہ دارِ کتنی کے حدیث کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو لکھانے لگا ہوں پھر اس جو چار نمبر اور پانچ نمبر حدیث لکھائی ہے ان دونوں کو ملا کر ان کے ساتھ جو حکم کا تلقہات رکھنے کا حکم ہے اس پر دلیل نہ کر کراؤں گا پھر اس کو ختم کر دیتے ہیں اس بات کو بھی لیکن حضرتِ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرتِ ابو امامہ دارِ کتنی حوالہ ہے دارِ کتنی حضرتِ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا بدمذب دوزخ والوں کے کتے ہیں آل البدھے کلاب و آل النار بدمذب دوزخ والوں کے کتے ہیں اب آخری دلیل اور پانچ نمبر دلیل حضرتِ مبارکہ سے کہ بدمذبوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے کہ جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نماز بھی قبول نہیں کرتا اور جو دوزخ کے کتے ہیں اس قسم کے بدمذب کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا چاہیے تو اس حدیث میں بھی وہی الفاظ ہیں جو ان دونوں حدیثوں کے الفاظ ہیں تو یہ حدیث حضرتِ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے پہلے سن لیں ابنِ عساکر نے اس کو روایت کیا ہے فرماتے ہیں حضرتِ انس رضی اللہ عنہ کے حضور علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا ادھار آئے تم صاحبہ بداتن جب تم کسی بدتی کو دیکھو جب تم کسی بدمذب کو دیکھو تو فق فہر رو فی وجہ ہی کہ اس کو ملتے ہوئے چہرے پہ وسط نہیں لانی ہے ہنسنا نہیں ہے بلکہ ترش روئی سے پیش آؤ اس کے سامنے ترش روئی سے پیش آؤ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْغُدُوا يَبْغُدُوا قُلَّ مُبْتَدَهِن اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جب ہر بد مذب کو دشمن رکھتا ہے تو اللہ کے بندے بد مذب کو کیسے دوست رکھ سکتے ہیں حکم یہ ہے کہ یہ اللہ کے دشمن ہے اور مومن کی محبت اللہ کے لئے ہوتی ہے اور بغض اللہ کے لئے ہوتا ہے تو جو اللہ کا دشمن ہو وہ مومن کا بھی دشمن ہوتا ہے تو یہ حکم ہے عدیث کے حوالے سے ہنجی لکھیں ابنِ عساکر حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا جب تم کسی بدمذہب کو دیکھو تو اس کے سامنے ترش روئی سے پیش آؤ سخت چہرے کے ساتھ پیش آؤ اس کے سامنے ترش روئی سے پیش آؤ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر بز مذہب کو دشمن رکھتا ہے آسلِ کلام یہ ہوا یہ قرآنِ مجید کے آیات اور آدیسِ مبارکہ سے اب جو آسلِ کلام ہے وہ لکھا لکھا آسلِ کلام یہ ہوا بدمذہب سب سے زیادہ برے ہیں بدمذہب سب سے زیادہ برے ہیں ان سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا جاید نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو دشمن رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دشمن رکھتا ہے اور ان کی کوئی عبادت قبول نہیں فرماتا چاہے فرض ہو جا نفل ان کا ہر طرح سے اسلامی بائکارڈ کیا جائے ان کا ہر طرح سے اسلامی بائکارڈ کیا جائے ان سے سلام کرنا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان سے سلام کرنا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا جاید نہیں ہے ہمارے علماء پرانے نقل کرتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کے اسنے اخلاق میں سے ہے کہ بدبضبوں کے ساتھ برا سلوک کیا جائے کیونکہ جس طرح آپ کے حسن اخلاق میں سے ہے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اسی طرح آپ کے حسن اخلاق میں سے ہے کہ بدبضبوں کے ساتھ تعلق نہ رکھا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کو فرماتے ہیں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبوب کے حسن اخلاق میں سے ہے کہ بدبضبوں کے ساتھ سختی کی جائے اسی لئے آلہ حضور علیہ السلام کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے دور خلافت کی بات ہے کہ مسجد نبی میں نماز مغرب کے بعد کسی مسافر کو بھوکا پایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تو اپنے ساتھ کاشانہ ایک دس میں خلافت میں لے گئے اسے اپنے ساتھ لے گئے کہ لو اسے روٹی کھلاتا ہوں اپنے خلافت کے کاشانہ میں لے گئے کھانا منگایا جب وہ کھانا کھانے بیٹھا تو اس نے کوئی بات بدبضبی کی کی کیونکہ تھا بدبضب اس نے وہ بات کی تو اس سے زہر ہوئی جیسی بدبضبی کی بات تو آل حضرت نکل کرتے ہیں کہ فوراں حکم دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا اٹھا لیا جائے اور اسے بار نکال دیا جائے سامنے سے کھانا اٹھوا لیا اور اسے نکال دیا تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسی لئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان ان سے بھاگتا ہے کیونکہ وہ بدبضبو کے ساتھ بڑے سخت تھے اب امام میں لکھا تو نہیں سکتا لیکن چلو میں بیان کر دیتا ہوں شاید کسی کو یاد رہ جائے بدبضبو کے ساتھ جو یہ سارا کچھ جاننے کے بعد بھی رکھتا ہے نا تلقات ذرا اس کی آخرت کے بارے میں بھی ایک روایت ذرا سن لیں کہ جو بندہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی دنیا داری کے لحاظ سے بدبضبو سے اپنے تلقات ختم نہیں کرتا شریعت کے حکم کی پاس داری نہیں کرتا تو امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شرع صدور کے اندر ایک روایت نکل کی ہے فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا رافیوں کے ذرافزیوں کے پاس آنا جانا تھا رافزی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر تبرہ کرتے ہیں ان کے پاس آنا جانا تھا بیٹھا کرتا تھا ان کے ساتھ اس کے تعلقات تھے مرتے ہوئے جب اس کے روح نکل رہی تھی تو لوگوں نے اسے کلمے کی تلقین کی یہی طریقہ ہے شریعت مطارہ میں جب پاس بیٹھے لوگوں نے کلمے کی تلقین کی تو اس نے کہا مجھ سے پڑھا نہیں جاتا میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پڑھ نہیں سکتا ہوں پوچھا کیوں علامہ جلال الدین یہ روایت نکل کرتے ہیں شرع صدور کے اندر اسے پوچھا گیا کیوں تو اس نے کہا یہ دو شخص کھڑے ہیں وجہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا ان کے ساتھ تعلق رکھا کرتا تھا جو ابو بکرو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو ماں کو برا کہتے تھے اب تو چاہتا ہے کہ کلمہ پڑ ہم تجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے اب تو کلمے کے ساتھ اس دنیا سے نہیں جائے گا بغیر کلمہ پڑھے جائے گا تو جب زہر ہے بغیر کلمہ پڑھا جائے گا تو اس کی حالت بھی پھر آگے کیا ہوگی یہ صرف آپ کو سنانی تھی روایت کہ علامہ جلال الدین سجوتی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بضبضبوں کے ساتھ تلقات رکھتے ہیں جانتے ہوئے بھی کہ یہ بضمذہب ہے صرف دنیا کے حصول کی خاطر دنیا داری کے لیے تو پھر دنیا ہی انہیں ملتی ہے پھر مرتے ہوئے انہیں کلمہ نصیب نہیں ہو سکتا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنو اور عزت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنو کی طرف سے کہ یہ آپ کے گستاخوں سے ملا کرتا تھا لہٰذا فرشتوں اب تم نے اس کو کلمہ اس کی دبان پر نہیں آنے دیما تو یہ دنیا کے اندر ہی بندے کو سزا شروع ہو جاتی ہے تو آخرت میں کیا آشر ہوگا لہٰذا بدمذبوں سے اپنے تلقات نہ رکھیں جب تک وہ اپنے بدمذبی سے توبہ نہ کریں توبہ کریں تو پھر ان کے ساتھ تلقات رکھے جا سکتے ہیں یہ بات بھی یہاں تک مکمل ہوئی